بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں آج کا یہ ایمان افروز واقعہ ایک بیوہ کے ساتھ پیش آیا جو یقیناً آپ کا ایمان تازہ کر دے گا زلیخہ ایک پینتالیس سالہ بیوہ عورت تھی جس کا اس کی بیٹی رکسانہ کے سوا کوئی نہ تھا ان کے شوہر کا بس ایک سال ہوئے انتقال ہوا تھا زلیخہ کے مرہوم شوہر نے اس کے اٹھ رکسانہ کے لئے بہت کچھ چھوڑا تھا شوہر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے مگر زلیخہ کے شوہر کے گزرنے کے بعد ان کی زندگی میں کوئی مالی پریشانی نہ آئی زلیخہ نے رکسانہ کو ماں بن کر نہیں بلکہ دوست بن کر پالا تھا امی وہ میں کہہ رہی تھی کہ اب ابو بھی نہیں رہے تو کیا ہم یہ گھر بیچ کے کہیں اور چلے جائیں اب اتنے بڑے گھر میں ہم دونوں ابھی رکسانہ نے کہا ہی تھا کہ زلیخہ بولی نہیں بیٹی یہ مکان ہم دونوں نے بہت پیار اور محبت سے سجایا تھا اسے نہیں بیچنا مجھے اچھا چلیں نہ بیچیں ہم اسے قرائے پر دے کر کہیں اور چلے جاتے ہیں اس طرح ہماری مہینے کی الگ آمدن شروع ہو جائے گی دیکھ لڑکی تو مجھے یہ الٹے سیدھے مشورے نہ دیا کر چل جا کر اپنی پیاری امی کے لیے چائے بنا شاہ باش زلیخہ نے پیار سے کہا اور رکسانہ مو بنا کر چلے گی رات کو زلیخہ نے بہت سوچا کہ رکسانہ کہتو صحیح رہی ہے جو پیسے ان کے حساب کے ہیں وہ ایک نئے مکان کو خریدنے کے لیے کافی ہیں اور یہ مکان بھی اپنی ملکیت میں ہی رہے گا بچی کافی سیانی ہو گئی ہے اس نے سوچا اور سو گئی اگلے روز زلیخہ نے رکسانہ سے کہا کہ وہ تو کیا کہہ رہی تھی گھر قرائے پہ دیکھ کر نئے گھر جانے کا تو میں نے سوچا کہ بات تو تو ٹھیک کر رہی ہے ابھی تو زلیخہ نے اتنا کہا تھا کہ رکسانہ نے اسے گلے سے لگا لیا اگلے روز سے انہوں نے نئے مکان کی تعلاش شروع کر تھی کچھ ہی دنوں کی کوشش کے بعد انہیں ان کے مطلب کا مکان مل گیا اور قسمت سے ان کا پرانا مکان بھی قرائے پر چڑ گیا انہوں نے جہاں مکان خریدا تھا وہاں پاس ہی ایک امام بارگاہ تھی جہاں ہر جمعرات کو مجلس کا احتمام ہوتا تھا مجلس کی آواز ان کے گھر تک آتی تھی زلیحہ کھلے ذہن کی عورت تھی وہ فرقہ واریت کے چھمیلوں میں نہیں پڑھتی تھی نہ ہی اس نے رکسانہ کی ایسی ویسی تربیت کی تھی ارے لڑکی مبارک ہو سلحج کا چاند نظر آ گیا ہے امی آپ کو بھی مبارک پچھلے سال تو اببہ بھی تھے ہمارے ساتھ پھر عید کے دوسرے دن ہی رکسانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ارے ری میری بہادر بچی روتے نہیں ہیں میں نے بھی حوصلہ کر رکھا ہے نا ان کے بغیر سچ کہوں تو میرا حوصلہ تو ہے سلیحہ نے رکسانہ کو سمجھاتے ہوئے کہا بس چل اب چل کے کام کرتے ہیں بہت سارے کام ہیں نمتانے کو پھر دونوں ماں بیٹی چھت سے نیچے آ گئے جس مکان میں وہ آئے تھے اس میں نیچے کی منزل پر ایک بڑا ڈرائنگ روم اور ببرچے خانہ تھا اوپر کی منزل پر دو بیڈروم تھے اور ایک بڑا سٹور نماغ کمرہ تھا جسے رکسانہ نے صاف سترا کر کے اپنا سٹیڈی روم بنا لیا تھا وہ کمرہ دوسرے کمروں کے حوالے سے بہت زیادہ ہوا دار تھا اور وہیں سے نکلتے ہوئے چھت کو سیڑیاں جاتی تھی گو ماں بیٹی کے لیے یہ گھر بڑا موضوع تھا وہ جمعہ رات کا دن تھا حسبے معمول رات کو پاس والے محلے میں مجلس ہو رہی تھی زلیحہ اپنے کمرے میں کچھ کام کر رہی تھی اور رکسانہ سٹیڈی روم میں کتاب پڑھ رہی تھی اچانک اسے کسی کے رونے کی آواز آئی آواز اتنی واضح تھی کہ وہ جھٹلا نہ سکی اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہ تھا اس نے اپنا وہم سمجھا اور پڑھنے میں لگ گئی ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ سسکیوں کی آواز پھر سے آنے لگی اس بار وہ زلیحہ کے پاس گئی اور اسے ساری بات بتا دی زلیحہ اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں آئی مگر اسے ایسا ویسا کچھ بھی محسوس نہ ہوا خیر پھر رخسانہ نے بڑھنے کا سلسلہ ادھر ہی روک کر سونے کا ارادہ کیا اور اپنے کمرے میں آ کر سو گئی عید آئی زلیحہ نے قربانی میں حصہ لیا تھا اگر اس کے میاں حیات ہوتے تو گھر پہ قربانی ہوتی خیر اس نے قربانی کا کوشت مستحق لوگوں میں تقسیم کیا اور کچھ گھر کے لیے بھی رکھ دیا رخسانہ میری بچی یہ کوشت کو صاف ستھا کر کے آج تھوڑا پکا لے اور باقی فریج میں رکھ دے زلیحہ نے اپنی بیٹی کو کہا امی اتنا سارا کوشت میں اکیلے کیسے صاف کروں گی رخسانہ بولی اچھا چل میں تیری مدد کر دوں گی ابھی میں پڑوس میں ان کا حصہ دے ہوں پھر میں تیرا ہاتھ بٹاؤں گی یہ سب کہہ کر زلیحہ نے ایک دھیلہ اٹھایا اور اپنے گھر سے چلی گئی اس نے سوچا امی آئیں گی پھر ان کے ساتھ ہی گوشت صاف کروں گی یہ سوچ کر وہ بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی کچھ دیری کے بعد زلیحہ آئی زخسانہ کو نہ پا کر اس نے سوچا شاید ببرچی خانے میں ہوگی وہاں جا کر دیکھا تو پورا گوشت صاف کیا ہو تھا وہ بہت خوش ہوئی اور رخسانہ کے کمرے میں گئی تو وہ محترمہ تو خراتے لے رہی تھی زلیحہ نے اسے سوتا چھوڑا اور اپنے کمرے میں چلی گئی شام کا رخسانہ کی آنکھ کھلی اور وہ نیچے آئی تو دیکھا زلیحہ گوشت کو مسالہ لگا رہی تھی یہ دیکھ کر تو اس کے توتے اڑ گئے اسے تو زلیحہ نے گوشت صاف کرنے کا کہا تھا اسے آتا دیکھ کر زلیحہ بولی آ گئی میری بچی چل بیٹھ میں تیرے لیے چائے بنا دوں ارے نہیں امی میں بنا دیتی ہوں رخسانہ نے اٹھتے ہوئے کہا ارے تو تھک گئی ہوگی نا اتنا سارا کوشت اکیلے جو صاف کیا تو نے تو بیٹھ میں پانی چڑھا کے آتی ہوں یہ کہہ کے زلیحہ بولچی خانے کی طرف گئی رخسانہ سمجھ گئی کہ اس کی امی نے ہی سب کام کیا ہے اور اسے کام نہ کرنے کا احساس دلا رہی ہے اتنے میں زلیحہ چائے لے کر آئی امی میں وہ رخسانہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے موں سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے بول بیٹی کیا بات ہے تھک گئی ہو تو اور آرام کر لو اس کی ماں نے کہا امی وہ گوشت ہاں ہاں سمجھ گئی میں پکا لوں گی تو فکر نہ کر رخسانہ نے بورچی خانے میں دیکھا تو پورا گوشت برابر سے صاف کیا ہوا تھا یہ کس نے کیا امی تو اتنی جلدی گوشت صاف نہیں کر سکتی تو پھر یہ کیا اس کے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکی اس نے چائے ختم کی اور آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی دن گزرتے گئے رخسانہ اور زلیہہ کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی البتہ رخسانہ نے محسوس کیا جیسے جیسے محرم الحرام کے دن قریب آ رہے تھے اس کے سٹڈی روم سے ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں اب بھڑتی جا رہی تھی اس نے سوچا یہ اس کا وہم ہے اور اس بات پر دھیان نہ دیتی وہ جمعہ رات کا دن تھا اسلامی سال کا چاند نظر آ چکا تھا یعنی جمعہ کے دن یکم محرم تھا زلیہہ نے اس ماہ مقدس کے حوالے سے جو بھی احکامات تھے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا اور پھر جو وظائف اور دعائیں تھیں وہ خود بھی پڑھتی اور رخسانہ کو بھی پڑھنے کی ہدایت کی رخسانہ کو اتنا پتا تھا کہ محرم الحرام میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی علیہ السلام کربلا اپنے اہل وآیال اور اصحاب کے ساتھ ایک سٹھ ہجری میں گئے تھے اور وہاں ان پر یزیدی لشکر نے ظلم کے پہاڑ توڑ دئیے اسی لئے اس مہینے کے دس دنوں کو آشورہ کہا جاتا ہے اور دس محرم کو یومی آشور یا قیامت کا دن بھی کہتے ہیں اس سال اس نے سوچا کہ کربلا میں ہونے والے واقعات کے بارے میں اسے مزید معلومات حاصل کرنا چاہیے اسی لئے وہ لائبریڈی سے دو چار کتابیں لے آئے وہ روز رات کو انہیں پڑھتی کبھی کبھی انٹرنیٹ کا سہارا بھی لے لیتی وہ جیسے جیسے پڑھتی اس کا کلیچہ پھٹا جاتا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اس نے محسوس کیا وہ جب بھی روتی کوئی اس کے ساتھ روتا اسے بڑی حیرت ہوتی پہلے پہل تو کوئی دو روتے تھے اب تو ایسے لگتا پوری جماعت ہی رو رہی ہو وہ چار محل رمل حرام تھی رکسانہ حسب معمول تاریخِ کربلا پڑھ رہی تھی اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے ٹیبل کے سرہانے بیٹھا رو رہا ہو آواز نسوانی تھی اس نے اللہ کا نام لیا اور پوچھا کون ہے ابھی اس کا پوچھنا تھا کہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی ایک سایہ نمودار ہوا جس نے سفید لباس اور سفید چادر اڑی ہوئی تھی رکسانہ ڈر کے پیچھے ہو گئی اس نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا تھا پھر اس نے حمد کر کے پوچھا کون ہے آپ اس نے کہا جس کا ذکر پڑھ کر تمہاری آنکھیں نم ہیں ہم بھی اسی کے غم میں مبتلا ہیں پر آپ ہیں کون رکسانہ نے پھر اپنا سوال دھورایا بیٹی میرا نام بطول ہے میں ایک چنزادی ہوں میں یہی رہتی ہوں پر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی ہر سال جب بھی محرم کا چاند دکھتا ہے میری دنیا کی پچاس چنزادیاں یہی مل کر فاقیہ کربلا کو یاد کرتے ہیں ایک دوسرے سے گلے لگ کر روتے ہیں اور حضور پاک پر درود پڑھتے ہیں پر یہاں تو صرف آپ ہیں رکسانہ نے سوال کیا پھر اس نے ایک اشارہ کیا اور جنزادیوں کی ایک جماعت رکسانہ کو نظر آئی جنہوں نے ویسا ہی لباس پہنا تھا جیسا بطول کا تھا پھر بطول نے کہا ہم ہر سال یہاں جمع ہوتے ہیں اور اہلِ بیعت پر ہوئے ہوئے مظالم کو یاد کرتے ہیں ان کی قربانیوں کی ہمیں قدر نہیں ہے کیونکہ کربلا تو وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی انہیں بتا دیا تھا جب جبریل علیہ السلام امام حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر بہت روئے یہ سن کر تمام جن زادیاں سے سکنے لگی رخصانہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے جب امام حسین کربلا پہنچے تو ان پر یزیدیوں نے کیا کیا ظلم کیے سات محرم سے ان پر پانی بند کیا گیا چھوٹے چھوٹے بچے یہاں تک کہ ان کے شیش ماہی شہزادے پر بھی پانی بند تھا یومِ آشورہ تو جیسے قیامت کا دن تھا پہلے اصحاب ایمان پر قربان ہوئے پھر اہلِ بیعت اور پھر امام حسین خود خدا کی راہ میں اسلام کی سر بلندی کے لیے شہید ہوئے اس پر بھی بس نہ ہوا تو ظالم انہیں شہادہ کے سر قلم کر دئیے انہیں نوکے نیزہ پہ بلند کر کے ان کی عورتوں کو ننگے سر بزار میں پھر آیا اتنا کہنا تھا کہ رخصار پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور کہا بس کریں مجھ میں حمد نہیں ہے کہ میں سن سکوں پھر امام علیہ السلام کے غم میں تمام جنزادیاں رو رو کے گریہ کرنے لگیں رونے اور گریہ کرنے کی آواز سے ظلیحہ کی آنکھ کھل گئی وہ رخصانہ کے کمرے کی طرف پڑھی وہاں پہنچی تو دیکھا رخصانہ ٹیبل پہ سر چکائے بیٹھی تھی ظلیحہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اٹھی اور ظلیحہ سے گلے لگ کر رونے لگی ظلیحہ نے وجہ پوچھی تو رخصانہ نے کہا بس امی جان بس واقعہ کربلا کے بارے میں پھڑ کر میرا دل بھرایا تھا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے سیکشن میں اس کے بارے میں